السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة و السلام على سید المرسلین وعلى علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر 32 سورة البقرہ آیت نمبر 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامة فيما كانوا فيه اختلفون وقالت اليہود اور یہودیوں نے کہا لیست النصارى على شيء عیسائی کسی شئے پر نہیں وقالت النصارى اور عیسائیوں نے کہا لیست اليہود على شيء یہودی کسی شئے پر نہیں وهم يتلون الكتاب حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی فاللہ یحکم بینہم یوم القیامة فيما كانوا فيه اختلفون تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جگڑ رہے ہیں ایک بار نجرانے کی نجرانے کی عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی پھر بتایا یہ تلون الكتاب وہ کتاب پڑھتے ہیں یعنی علم ہونے کے باوجود یہودی اور نصارہ نے ایک ایسی جاہلانہ گفتگو کی حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں تورات شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے اور تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام حکام کی تصدیق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لئے بھی تنبیح ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہیں اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہو اور جو احکام ان کی خواہش کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے حضرت زیاد بن لبید رلی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جبکہ علم اٹھ جائے گا میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اسے اٹھ جائے گا حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے میں تمہیں مدینہ کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجل نہیں پڑھتے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے اور وہ جاہل دونوں برابر ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اسے سمجھنے اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پھر بتایا اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بد پرستوں اور آتش پرستوں نے رو کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں انہیں جائلوں میں سے مشرقین عرب بھی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات کہے اس کے اگلی آیت ومن عظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذکر فيها اسمه وصعا في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزی ولهم في الآخرة عذاب عظیم ومن عظلم اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا ممن منع مساجد اللہ جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان يذکر في اسمه وصعا في خرابها کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے وصعا في خرابها اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے اولئیک ما كان لهم من يدخلوها الا خائفین انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تا مگر ڈرتے ہوئے لهم في الدنيا خزیم ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگ جوہوں کو قتل کر دیا ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا تورات کو جلا دیا بیت المقدس کو ویران کر دیا اس میں نجاستیں ڈالی خنزیر دبا کیے یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا آپ رلی اللہ تعالیٰ انہو کے آہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا یہ قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرقین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے ابتداء اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکھا تھا اور سلحِ ادبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا پھر بتایا ان یذکرہ کے ذکر کیا جائے ذکر میں نماز خطبہ تسبیح وعظ ناشریف اور صالحین کے حالات کا بیان سب داخل ہیں ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے لیکن مسجدوں میں خصوصا زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لئے بنائی جاتی ہے مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے رکنے والا مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا مسجد کو ذاتی استعمال میں لینے والا مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں البتہ یہ یاد رہے کہ جنبی یعنی جس پر غسل فرض ہو مو کی بدبو والے لحسن پیاز وغیرہ بدبو دار چیزوں کی بو جس کے مو سے آ رہی ہو اسے روکنا اس میں داخل نہیں کہ یہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دا بنایا تکلیف دا یا مناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کے پہلی مسجد ویران ہو جائے یہ بھی حرام ہے کہ یہ مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس نے بری نیت سے ہی مسجد بنائی ہے مگر ڈرتے ہوئے مسجدوں میں عدب و تعظیم اور خوفِ قدا کے ساتھ داخل ہونا چاہئے نیڈروں بے باک ہو کر اور عدب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمانوں مسلمان کا کام نہیں فید دنیا خزی ان دنیا میں رسوائی بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کے قتل کیے گئے گریفتار ہوئے جلاوطن کیے گئے خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت رکھ کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیشے نظر رکھنے چاہئے وللہ المشرک والمغرب فا اینما تولو فثم وجہ اللہ ان اللہ واصع علیم وللہ المشرک والمغرب اور مشرک و مغرب سباللہی کا ہے فا اینما تولو فثم وجہ اللہ تو تم جدر مو کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے ان اللہ واصع العلیم بے شک اللہ اس اطوالا علم والا ہے اس آیت کے بہت سے شان نزول بیان کیے گئے ہیں ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تاریخ رات میں سفر میں تھے قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی صبح کو بارگاہ رسالت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی دوسری حضرت عبداللہ ابن عمر علی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے اور اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے تیسرا جب خانہ قابہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراضات کیے ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے چوتہ یہ ہے جب آیت دعا عدعونی استجب لکم نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرح مو کر کے دعا کی جائے اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی شان نزل کے متعلق ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہے پھر بتایا گیا فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوُ تم جدر مو پیرو معلوم ہوا کہ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمع کہ خانہ قابہ اسی سمت ہوگا تو اسی طرف مو کر کے نماز پڑھے یاد رہے کہ خانہ قابہ ہی قبلہ ہے یہاں جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے وَقَالُوا اتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضُ قُلُّ لَهُ قَانِتُونَ وَقَالُوا اور مشرکوں نے کہا اتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدًا اللہ نے اپنے لئے اولاد بنا رکھی ہے سبحانہ وہ پاک ذات ہے بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضُ بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اسی کی ملکیت میں ہیں سب اس کے حضور گردن جکھائے ہوئے ہیں یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا جبکہ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا جیسا کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہے ان سب کے رد میں یہ آیت نزل ہوئی لَهُ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضُ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہیں کسی کی اولاد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی اور جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتے نیز اولاد ہے حقیقت میں ماباپ کا جز ہوتی ہے اور آدمی اپنے جزو کا مالک نہیں ہوتا بَدِعُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضُ وَإِذَا قَلَّ عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُونَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ بَدِعُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضُ وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمان اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے وَإِذَا قَلَّ عَمْرًا اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُونَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ تو اسے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے بدیر بغیر مثال کے بنانے والا بدی کے معنی کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانے والا اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے نئے طور پر اسے عدم سے وجود میں لائیا اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے ہی بدی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا ہے پہلے کسی شئی کی مثال موجود نہ تھی وَإِذَا قَوَا اور جب فیصلہ فرماتا ہے فیصلہ فرمانے سے مراد ارادہ کرنا ہے جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشار فرماتا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْعِنْ يَكُولِ لَهُكُمْ فَيَكُونَ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے اور اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شئی کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے اور کسی شئی کو وجود میں لانے کے لئے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنتوں مشکت یا مشکت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے وجود کا ارادہ فرمائے لینا ہی کافی ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں اور اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں کے لئے فرشتوں کو مقرر کرنا حکمت ہے یا عجت نہیں اس کے بعد انشاءاللہ یہ اگلی درس میں پڑھیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ